موسیقی 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 ہیں ان کے پاس اب وہ کہاں کس ٹپے پر بول ڈالنی ہے وہ بھی ان کو کئی بار جوجنا پڑ جاتا ہے اور باقی جو روبیل حسن آپ کے روبیل آپ کے پاس تھے ان کو آپ نے کھلایا نہیں کہ مجھے میری سمجھ سے پرے ہیں بھئی وہ ایسا کھرادی ہے جس نے جس کے پاس تو ضربہ ہے اور اس کے علاوہ ندس ٹروفی مجھے یاد آتی جب ایک مقابلے میں انہوں نے رشت پنت کو کلیم بولٹ کیا تھا اور اس کے علاوہ ایک انہیں مقابلے میں انہوں نے شکھر دھون کو کلیم بولٹ کیا تھا ایسے کھلاڑی کو آپ نے باہر بٹھا کے رکھا ہے یہ بلکل سمجھ سے پرے ہیں اور سومے سرکار بلکل آؤٹ آف فارم چل رہے ہیں اور آپ کے پاس لیٹن داس تھے وہ تو خیرد ایسا پرفارمنس نہیں کر پا رہے جتنی ان میں شمطائیں ہیں انہیں اتنا بڑی پل لگانے والا پلیئر نہیں دیکھا بہت اچھے طریقے سے وہ پل لگاتے ہیں شارٹ گین کو بہت ہی اچھے طریقے سے کھیلتے ہیں اور وہیں مجھے بڑا اچھا لگتا کہ اگر یہاں پر بانگلہ دیش جو ہے اپنے تین کھلاڑیوں کو روبل کے علاوہ جو نجیم الحسین ہے ان کو کھلاتی جو کی بائیں ہاتھ کے بلے باز ہیں کھلنا ٹیم جو ہے اس سے کھیلتے ہیں ایک سو سترہ ان کے انہوں نے پیچھے پاری بھی کھیلی تھی بہت ہی امدہ بی بی ال کی طرف سے بانگلہ دیش بی پی ال کی طرف سے بانگلہ دیش پریمیئر لیگ میں وہ کھیلے تھے اور اس کے علاوہ ایک اور کھلڑی ہیں حسن محمود جو کی پاکستان ٹیم کے شہباد کی ٹیم میں ہے بی پی ال میں اسی ٹیم سے کھیلتے ہیں اگر ان کو یہاں کھیلنے کا اوسر ملتا تو دیکھنے میں اور اچھا لگتا ہے اگر پاکستان کرکٹ کی بات کریں تو عبدالقادر صاحب کے بیٹے کو میں ضرور دیکھنا چاہتا اور ان کے لئے بہت اچھا اوسر تھا عثمان قادر جو کی زمباوے کے انڈر نائنٹین ٹیم کے خلاف کھیلے تھے انڈر نائنٹین ٹیم سے پاکستان کے لئے بہت اندہ ان کا پردشن تھا لیکن اب جونیر سے سینئر کو اپنے فارم کو کتنا کیری فارورڈ کرتے ہیں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا اور ان کے علاوہ موسا کو ہم نے پیچھے دیکھا تھا کھیلتے ہوئے اور یہاں پر اگر ہم حسنین کو حسنین نے بہت بڑی آبالنگ کی ہے جو شمتائیں ہیں ان کو دکھایا ہے شاہین افریدی کے ساتھ اور اگر یہاں پر ایک موقع پر ایک تیز گنباز کو کم کھلائے جاتا موسا کو افسر ملتا تو اور اچھا ہوتا لیکن اب سوال ہوئی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا لیکن ہمیں ضرور اچھا لگتا کہ ہم موسا کو بالنگ کرتے وہ دیکھتے انتراشتی میچ میں اور ایک کھلائی اور ہے پاکستان کی آماد بٹ جو کی آل راؤنڈر ہیں قائدہ اظم ٹروفی میں مجھے یاد ہے کہ انہوں نے سنچری بنائی تھی اور ان کو بھی یدی وہ بھی ایک طرح سے میں کہوں گا ونچت رہ گئے اس مقابلے میں اترنے کے لیے تو پاکستان کا کل ملا کر میں کہوں گا بلے بازی ٹھیک ہے گنبازی پٹری پر آتی نظر آ رہی ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ کمزور تھا اور اپنی کمزوریوں پر نزاد پانا ہوگا دیکھنا ہوگا حالانکہ پاکستان نے چیز کر کے مقابلے جیتے ہیں تو اس لیے اگر ان کی رفتار دھیمی بھی تھی تو اس پر سوالیاں نشان لگانا بہت ٹھیک نہیں ہوگا لیکن ہمیں انزار کرنا ہوگا کہ ہم اس کے بڑھتے ہوئے قدم جو ہے اسیان سب کانٹینینٹ کو اور آگے بڑھائیں اسیان سب کانٹینینٹ میں کیول بھارت ہی نہیں بلکہ پاکستان بھی ایک اچھی ٹک کر دیتی ہوئی دکھائی تے میں امید کرتا ہوں انڈر نائنٹین کا مقابerness چل رہا ہے ورڈ کپ کا اور اس میں بھارت کو ابھی اسٹیلیا سے کھیلنا ہے اور اُدھر افغانیستان کو پاکستان سے کھیلنا ہے اور اگر پاکستان نے افغانیستان کو ہرا دیا اور ادھر بھارت نے اسٹیلیا کو ہرا دیا تو آپ کو سینئر میں نہیں تو انڈر نائنٹین ورڈ کپ میں بھارت پاکستان مقابigence دیکھنے کو من سکتا ہے چلی انتظار کرتے ہیں آپ بھی اور ہم بھی ایک نئی صبح کا انتظار کرتے ہیں باؤنٹری پارک کا یہ انکہ آپ کو کیسا لگا اپنی رائے سے ہمیں آپ اگر ضرور کر رہے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں